موسیقی نمسکار میں ہوں انیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز آسٹا کا پروچھت جو چار دنوں کا ہوتا ہے وہ نہای کھائے کے ساتھ آسٹے شروع ہو گیا تھٹ منانے کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ تریتا یوگ میں پورانی کتھا کے انصار لنکا بجے کے بعد رام راجی کی اسٹھاپنا کے دن کارتک شکل پچھو کو بھگوان رام اور مہتہ سیتا نے اپواس کیا اور سردیو کی اسٹھاپنا کیا تھا ساتھ ہی ساتھ ہندو مانتہ کے انصار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھگوان سور ایک مہتر دیوتا ہے جنہیں پرتچ دیکھا جا سکتا ہے ایسے میں چھٹ کی مہتب بڑھ جاتی ہے چھٹ کو لے کر گاجیپور میں بھی خاصا اُسسا دیکھا جا رہا ہے مہیلائیں جہاں ایک طرف پرمپرا کے انروپ قدو کا سیون کر پرو کے اوبچارک شروعات کرتی ہیں وہیں پھالوں کے ساتھ بھگوان سور کو ارد دینے کے ساتھ اس پرو کی سماپسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی گنگا گھاٹوں پر پوجا ہے تو لوگ بیدی بنانا بھی شروع کر دیئے ہیں چھٹ کا پر اپنے گھر کی سکھ سمردھی کے لیے اور اپنے بھال بچوں کے لیے منائے جاتا ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی اس کی شروعات جب ستیتہ رامچند جی کے ساتھ بنوات جا رہی تھی اس سمائے انہوں نے گنگا پار کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ ہم بند سے اپنے دیور اور پتی کے ساتھ سورچ جب واپس آئیں گے اس پرو کو کریں گے اور انہوں نے ہی پرو کا دیو مونگا سے شروعات کیا اور یہ پرو آج یوپی بیہار میں بہت ہی پرسید ہے یہاں تک کہ دیش ویدیش تک اس کا مطلب ہو رہا ہے دیش ویدیش میں بھی یہ پرو منائے جاتا ہے اور بڑے ہی سرادھالوں لوگ اپنے یہاں رہتے ہیں بڑے سرادھالوں سے اس پرو کو مناتے ہیں